نمسکار سواگت ہے آپ کا وقت ہے ہماری خاص پیشکش شے کا چھککا میں بڑی خبریں جاننے کا لیکن اس سے پہلے اس وقت کی سب سے بڑی اہم خبر آپ کو بتا دیں سوشانت سنگھ راجپوت سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ان کی آتماتیاں سے جڑی خبر یہ ہے کہ سوشانت سنگھ راجپوت کی موت معاملے میں پوربستانسد پپو یادب نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی اب پپو یادب کو گرہمند پریامیت شاہ کا جباب ملا ہے یہ ماملہ کارمک پرشکشن ویبھاگ سے سممندھت ہے شاہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور سممندھت ویبھاگ کو اگر سرط بھی کیا گیا ہے آمیش شاہ نے یہ جانکاری دی ہے خود انہوں نے ایک پتر کے مادیم سے پپو یادب کوئی تمام جانکاریاں دیں میں سیدھا رو کرتی ہوں منیش چکلہ کا میرے ساتھ میرے سایوگی جڑ گئے ہیں منیش کیا جانکاری ہے کس ویبھاگ کو سوپا گیا ہے اب آگے جانچ کیسے ہوگی دیکھیں جس دیکھیں سوشان سنگھ کی جو آدمتیا کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے اوپر کھئی طریقے کے شک زہر کیا گیا تھے تو اسی معاملے کو لے کر کے پپو یادو نے امیش شاہ سے ملاقات کی تھی جس میں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان سے چٹھے لے کر کے یہ بھی کہا تھا کہ اس پورے معاملے کی تی بی آئی جانچ ہونے چاہیے تو اس چٹھے کا جواب بھیجا ہے گرے منتر امیش شاہ نے اور یہ کہا ہے کہ کنسرن جو منسٹی ہے کنسرن دیپارٹمنٹ ہے اس کو ان کا لیٹر ٹانسٹر کر دیا گیا ہے ہم آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ سی بی آئی جانچ کیلے بول دیا گیا ہے جب بھی اس طریقے سے کوئی بھی کوئی لکھت شکایت کرتا ہے یا کسی جانچ کی مانگ کرتا ہے تو یہ سامانی پر گریہ ہے جس میں اس کے لیٹر کو اس کنسرن دیپارٹمنٹ کے منسٹی میں بیت جا جاتا ہے لیکن اس کو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار سوشل میڈیا پر یہ مانگ بہت پرزور طریقے سے شوشانت کے چاہنے والوں نے اٹھایا ہے ایسے میں منیش کتنا وقت لگتا ہے سماندھک ویبھاگ سے یہ معاملہ کب تک پاس ہو پائے گا دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے کہ جب بھی اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں تو سرکار جو 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 پیٹی منسٹری ہے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے سی بی آئی کی جانچ کرانی نہیں کرانی ہے پھر سی بی آئی کی ایک انیشل پریمیلی وہ اپنے طرف سے جانچ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ جانچ سی بی آئی اس کو لے رکھتی ہے یا اس میں کوئی بڑا کوئی ایسا انگل ہے جس کی جانچ ہونی جروری ہے کئی بار اسٹیٹ پولیس کی جانچ کو دیکھایا آتا ہے اور اگر وہ جانچ اچھا میں پڑا سمانیش آپ کو روک رہی ہوں اس وقت خود پپو یادف صاحب ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں جنہوں نے پتر لکھا تھا اس پر امیش شاہ گریہ منپری کا جواب بھی آیا ہے پپو یادف جی سواگت ہے آپ کا ذیہ ہندوستان پر سر جو پتر لکھا ہے جب بتائیں گے اس میں کیا کہا گیا ہے گریہ منپری امیش شاہ کی طرف سے کیا آپ اس پتر میں جو آپ کو جواب ملا ہے اس سے سنتوشت ہیں دیکھیں میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ سوسانت سنگھ راکبوت کی موت نہیں مطلب صبحابک موت نہیں ہے اور میں آج بھی اس پر کمپلٹ آرہا ہوا ہوں جب فرس دن ہم ان کے فادر پر ملے تھے اور جب ان کے پریجن نے مجھ سے کہا تھا رو کر کے کہ سوسانت مر نہیں سکتا اتما تیانی کر سکتا میں اس کے پہلے بھی سوسانت کو جتیجہ طور پر جانتا تھا جو سوسانت چونتیس سار کے ایج میں خود چھوڑے کیس میں انہوں نے آتماتیا کے خلاف کی بات کو اٹھائی ہے اور اپنے کے دارناتھ والے سوسانت کو نیچے دکھانے کی کوسس کی گئی اور لگاتار سوسانت ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ کئی نیچے آستر کے لوگ ہیرو بنے ہیں اس نے سوسانت نہیں آتھ مرور ہو کر کے بینا کسی یہ باتیں تو پمپو یادر جی آپ کہتے رہیں سر یہ باتیں آپ کہتے رہیں اور پورا دیش جو ہے وہ سن بھی چکا ہے سوسان سنگھ نے دیپریس میں تھے تو رات میں پھاتی اس کے پہلے پیر میں پھر جو سپینہ اس کے بات جب جو دوستوں کو یہ پتا تھا کہ نوکڑوں کو کی دیپریس بہتو اس کے پریدار کو بولتا یاد جب سوسان سنگھ اکی آتما کیا ہوئی تو اس کے بات اس کے پہلے اس کے دوست کہاں گائب ہو گئے بیپریس پہلی بات بلکل گلت ہے میں اس کو ماملے کو تیار نہیں تھا ٹھیک ہے سر اب تو سمندت ویباہ کو چلا گیا ہے اب آگے جو بھی ہوتا ہے اس پر کیونکہ سی بی آئی ہر ایک ماملے کو لے ٹیکل کر یہ ایسا اب بہت کم کیسز میں ہی ہوتا ہے جو ریئر کیسز ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سی بی آئی اس کیس کو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کیونکہ پورا دیش جاتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آگے رکھ آپ کا کیا رہنے والا ہے اگر الٹا کوئی فیصلہ آتا ہے نے کہا کہ میں اس پر عمیت سا کا چھتھی آیا پکپو یادر کو کھل انہوں نے کہا کہ پکپو یادر بھی میں نے کارنک نباہ کو بھیج دیا ہوں اس پر اچید کاربائی ہوگی یہ بھی یہ کاربائی نہیں ہوگا تو میں سروچ نیالا کا دربادہ نسید رکھ سے کھٹ کھٹاؤں گا کہ سوساند کی آتمہتیاں میں کیا ہندوستان سے باہر بھی کسی دیش کا ہاتھ ہے باہر بہتے کچھ لوگوں نے سوساند کو بربادے میں بھومی کا نباہی ساگی اس بھارت میں پاکٹیوانے لگوں نے کیا لیکن مروانے کی جو اور کیلیا ہے مجھے لگتا ہے کہ باہر بہتے کچھ لوگوں نے اس کو برس سروں طریقے سے سوساند کو مروانے ہیں یہ بھی یہ سی بھی آئی انکواری بھارت سرکار نے کھٹی جو نیتیش کمار نے بیلکل کمپلیٹ چپ ہو کر کے مونی بابا کے طرح کسی سے ماتیں کیا اس میں نسید رکھ سے دو سرطہ کے اندر اگر دو ہفتوں کے بیتر اس پر کوئی کارمک جس بھاگ کو بھیجا گیا ہے کارمک منت پرال ہے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے کارمک بھاگ کی طرف سے تو پھر وہ خود کوٹ کا رکھ کریں گے کوٹ کا دربازہ کھٹ کھٹائیں گے کی آدیش دیجی اس ماملے کی سی بی آئی جانس ضروری ہے کیونکہ سیدھا سیدھا اس کا اثر یو آؤں پر پڑا ہے ایسے تمام یو آؤں جو بڑے سپنے دیکھتے ہیں والی ووڈ میں نام کمانا چاہتے ہیں سو شانت کی موت پر اگر اسی طریقے سے پردہ پڑا رہے گا تو پھر وہ تمام سوالوں کے جواب انسلجھے رہ جائیں گے